اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مارچ 1981 کی بیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز ہی سورہ حامیم السجدہ سے ہوتا ہے 41 اکتالیتویں سورت سے اس سورت کو سورہ حسلت بھی کہتے ہیں حامیم بھی کہتے ہیں حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں تو عام طور پر حامیم سجدہ سے ہی یہ معروف ہے 41 بھی سورت ہے ابتدا ہی اس کی حامیم سے ہوتی ہے حروف مقتعات کے متعلق کس سے پیشتر جہاں جہاں بھی یہ آئے میں نے ابتدان عرض کر دیا تھا کہ یہ عربوں کی عدب کا ایک قریق تھا ویبریویشن جو حروف کی ہوتی ہیں ان کو وہ ملا کے ایک لقصہ بناتے تھے تو وہ حروف سے ہی ان کے معنی لیے جاتے تھے میری مسیرت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مختلف حروف ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں حامیم مسلم خدا رحیم و مجید کا یہ ارشاد ہے کہ تنزیل من الرحمان الرحیم صدا کیسی عجیب کہتا ہے پہلی تیز یہ ہے جیسا کہ اب میرا خیال ہے یہ چیزیں تو آپ کو حفظ ہو جانی چاہیے درس کے معنی یہ ہوتے ہیں لفظی معنی درس کے ہوتے ہیں یہ جو گیہوں کی کٹائی کر کے اب تو یہ تھریشر نکلائے ہیں ورنہ اس سے پیشتر پھر گیہوں کو کاٹ کر بچا دیتے تھے زمین پر اور اس پہ بیل چلاتے رہتے تھے سارا سارا دن اس دھوپ میں تو وہ پاؤں سے اس کو مسلتے تھے تو اس سے وہ دانیں ان خوشوں سے الگ ہو جاتے تھے تو یہ جو طریق ہوتا تھا الفاظ میں چھپے ہوئے معنی کو باہر نکالنے کا یہاں سے درس سے ان لوگوں نے اس طریق جو تھا گاہنے کا یہاں سے یہ لفظ درس اور تدریس کا انہوں نے بنایا تھا کتنی جامعہ چیزیں ہیں ان لوگوں کی دبان کے اندر میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی طریقی نہیں سمجھانے کا کہ وہ چھلکا جو ہے چف الگ ہو جائے اور اس میں سے معنی دانیں الگ ہو جائے اور طریق وہ ہے کہ وہ بار 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 اس کو گھونتے تھے ان کے اوپر وہ بیل اسے تصریف آیات قرآن نے کہا ہے کہ ہم بار بار تقرار سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ معنی جو الفاظ کے چھلکوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے باہر آ جائے مغض اور دانت مغضی ہیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں اسے تدریس کہا جاتا ہے تو قرآن کریم نے وحی کے لیے لفظ نزول اندال جسے کہتے ہیں وہ استعمال کیا ہے خود اس کے اندر اب آپ کو تو معلوم ہوگا کہ یہ جو اوبجیکٹیوٹی ہے وحی کی کہ یہ انسان کے اندر سے کوئی علم باہر نہیں آتا اس کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اوبجیکٹیوٹی باہر سے اس نبی کے اوپر القا ہوتا ہے اب اس کے لیے بھی یہ ان کے ہاں کا لفظ جو ہے نازل ہونا کوئی چیز جو باہر سے اوپر سے نیچے آئے وہ ہے جسے نزول کہا جائے گا تو یہ جو کہا ہے مَا جَنْتِقُ عَنَ الْحَوَىٰ قرآن میں کہ یہ اپنی فکر سے کچھ نہیں کہتا یہ نسول جو ہے بلکہ یہ اوبجیکٹیوٹی خارج سے ایک علم ہے جو اس کو ملتا ہے اور اس کے لیے یہ نزول کا لفظ ہے اور وہی کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ انسانی فکر کی پیدا کردہ تعلیم نہیں ہوتی بلکہ وہ خارج سے نبی کو ملتی تھی اور یہ صرف وہی کے لیے خصوصیت تھی کہ خارج سے کسی علم کا ملنا بغیر کسی درمیانی ذریعے یا میڈیم کے باقی جتنے علوم ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش کاوش اکتساب اس کے پیدا کردہ ہوتے ہیں لیکن وہی میں نبی کی اپنی کاوش محنت فکر کا دخل نہیں ہوتا تھا اور وہ خارج سے اس کو ملتے تھے اس کے لیے لفظ نزول تھا عربی غبان میں جو آیا ہے وہی کے سوا کوئی اور ایسا علم نہیں ہے جو انسان کو اس طرح سے ملے کہ وہ خارج سے اس کے اوپر نازل ہو اس کی اپنی فکر کا دخل نہ ہو اور یہی وجہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے ہاں الہام اور کشف کے متعلق کہا کہ وہ باہر سے ایک علم ہے جو ملتا ہے اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا یہ دوسرے معنوں میں ختم نبوت کو توڑنے تھی ایک کوشش کوئی شہ نہیں ہے قرآن کے اندر وحی کے علاوہ کسی الہام کا کسی کشف کا کوئی ذکر نہیں قرآن کے اندر اس قسم کا دعویٰ کہ یہ میری فکر کی یہ پیدا کردہ چیز نہیں باہر سے خدا کی طرف سے بڑا ہے راست مجھے یہ علم ملا ہے یہ وحی کا دعویٰ کرنا ہے نبوت کی مہر کو توڑنا ہے ختم نبوت کی مہر کو توڑنا ہے حضور کے بعد اب یہ طریق علم جو ہے یہ ختم ہو گیا اب کسی کو کوئی علم اس طرح سے نہیں ملتا تھا اب علم قرآن کے اندر ہے جو خدا کی طرف سے بذریہ وحی نازل ہوا ہے اور اب باقی اس کو بھی جو سمجھا جائے گا وہ انسان کے اپنی علمی کوشش ہوگی اسے سمجھنے کے لئے قرآن میں کوئی لفظ بھی ایسا داخل نہیں کیا جا سکتا جس کو آپ کہیں کہ آپ وہی ہے علم انسانی کی روح سے سمجھا جائے گا اس کو تنزیل پھر عربی زبان جو ہے اس میں یہ جو جن کو وہ باب کہتے ہیں نا جس وزن پہ فلان لفظ آیا ہے یہ ایک ہی مادہ ان کے ہاں ہوتا ہے اس کے ہاں اس کے باب یا اس کے وزن بدلتے جاتے ہیں تو اس کے اعتبار سے معانی بدلتے جاتے ہیں وہ مادہ ہوتا ہے نون زے لام جیسے ایک یہ مادہ ہے اب اس میں یہ تنزیل جو ہے اس مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بتدریج جو کوئی چیز ہو اس کے لئے یہ باب تدریج آتا ہے تنزیل یعنی یہ نازل ہوا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ہی لفعہ ایک ہی دن یہ نازل ہو گیا ہے بلکہ یہ بتدریج آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے تئیس سال کی عمر نبوت میں حضور پاری خدا کی طرف سے ذہی ہوئی اس لئے یہ تنزیل ہے یہ نازل ہوا ہے بتدریج نازل ہوا ہے آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچا ہے تنزیل کس کی طرف سے نازل ہوا ہے من الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کی طرف سے درمیان میں سے وہ بات آ جاتی ہے بیچ میں سے یہ تو شروع میں ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان الرحیم رحمان الرحیم اب آپ ترجمے ان کے ان کے ہاں دیکھیں گے کہیں بھی تو وہ مہربان بہت بڑا مہربان یعنی مہربان بڑا مہربان یہ تو عام طور پہ ہوا انہوں نے کہا کہ صاحب ان کو زیادہ علم نہیں تھا ہمارے ہاں مد کیا کیا جائے درمیان میں بات ضرور آ جاتی ہے بنتی نہیں ہے ساغر و مہنہ کہے بغیر مہنہ و ساغر کہے بغیر کہ یہ عوام ہمارے ہاں کے یہ جاہل یا محجدوں کے اعمہ کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ترجمہ کہیا رحمان الرحیم مہربان بڑا مہربان حیرت ہوتی ہے ہمارے اس دور کی جن کو سف سے بڑا مفسر سمجھا جاتا ہے مرہوم مدودی صاحب ان کی تصویر اٹھائیے قیلی صفحے کی اوپر جو یہ رحمان الرحیم تو وہ کہنے لگے کہ وہ ذرا ایک بات پر زور دینے کے لئے ایسے کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں لمبا تڑنگا یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ رحمان الرحیم کا ترجمہ لمبا تڑنگا تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا یہ اس طرح خواہ تڑنگا اس کو تابع محمل کہتے ہیں یعنی یوں ہی ایک ساتھ لفظ ہوتا ہے تڑنگا کے معنی کچھ نہیں ہوتے کہ جی وہ لمبا جو ہے نا ذرا اس کو زور دینے کے لئے تو رحمان الرحیم کے معنی یہ ہیں اصل میں تو معنی ہوئی ہے میرمانی لیکن اس کے ساتھ جو اس لئے لگا دیا ہے جیسے لمبا کے ساتھ تڑنگا لگا دیا جاتا ہے یہ قرآن کے معنی بیان ہو رہے ہیں اس دور میں ہمارے ہیں لمبا تڑنگا کیا کہا جائے اقبال نہیں کہا تھا کہ تیری نگاہ فروم آیا ہاتھ ہے کوتا تیرا گناہ کے نخیل بلند کا ہے گناہ کجور کا درخت بہت اونچا ہے خوش اوپر لگے ہوئے ہیں کہتا ہے یہ بہت بری چیز ہے کتنا اونچے جا کے پھل لگایا ہوئے ہیں کہتا ہے کہ یہ درخت کے اونچے ہونے کا نقص نہیں ہے تیرے ہاتھ کی کوتا ہی جو ہے یہ اس کا نقص ہے کہ یہ نہیں وہاں تک پہنچ سکا لیکن ان کو یہ کیسے اعتراف ہو کہ ہمارے علم کا نقص ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ سکا کہا ہی یہ چیز یعنی خدا کی طرف اگر اس قسم کی چیز منصوب کی جائے تو وہ کوئی بات نہیں ہے وہ حضر صاحب کے خلاف تو نہیں جاتی نا جو اعتراض ہو کہ وہ خدا جو ہے اس کو تو یہ جو کہنے والا رحمان الرحیم کہہ دیا وہ ایزا یہ ہے جو لمبا طرقہ کہہ دیا صاحب یہ بات نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا بات آئی ہے اور یہ سمجھنے کے لئے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے عزیزانِ مانس وہ تو زبان خود سمجھاتی ہے صرف تقلید کی رٹ سے نکلنا اور دوسری بات یہ کہ عوام کے اعتراضات سے بچنا اس کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ کہیں گے کہ صاحب ہزار برس سے یہ معانی ہمارے ہاں اسلاف سے ہوتے چلے آئے آپ نے یہ نئے معانی کیسے کر دی تو یہ جو مقبولیت عامہ ہوتی ہے نا یہ آدمی تو صحیح معانی پر کونٹ میں نہیں لیتی اور پھر تقلید جو ہے اس سے آدمی نکل ہی نہیں سکتا یہ ہی ہوتا چلا آ رہا ہے اب یہ یہ کہیں گے میں نے ابھی ابھی ارز کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر مادہ ایک ہی ہوتا ہے اس کے اندر جب باب یا وزن بدلتا ہے تو اس سے معانی بدلتے ہیں یہ رحمان و رحیم کا ایک ہی تو مادہ ہے رہے حیمیم اور پھر بنیادی چیز ان عربوں کے ہاں کے یہاں سے انہوں نے رحم مادر بنایا اس قسم کی نشو نما جیسی بچے کی نشو نما رحم مادر میں ہوتی ہے چاہوات ہے اس قوم کی ساتھ اس کا انداز اس پہ میں آجا ہوں اگر رحم مادر میں نشو نما کی اوپر ہی تو آپ دیکھیں کتنے اجاہبات اس کے اندر آتے ہیں بلدار ماں کی اپنی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا وہ اندر سے خود ہو رہا ہوتا ہے اور نشو نما کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہڈیاں بھی بان رہی ہیں گوشت بھی بان رہا ہے آساب بھی بان رہی ہیں نرز بھی بان رہی ہیں دل دھڑکا ہے گردش ہو رہی ہے خون کی اور ذریعہ خوراک کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے سانس تک لینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نشو نما غیر شعوری طور پر اس انداز سے ہو رہی ہے کہ ہر چیز پوری ہو رہی ہے بچے کی آنک بن رہی ہے بینائی آ رہی ہے اس کے اندر دماغ بن رہا ہے خلیئے پہلے ہو رہے ہیں خون میں گردش ہو رہی ہے قلب دھڑک رہا ہے اور اس ماں کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ کیسے ہو رہا ہے وہی یہ ہوتی تھا خود نبی کو بھی یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ ہو کیسے رہا ہے یہ اور یہ چیز ہے جس کے لیے یہ مقصد ذہی تھا انسانیت کی نشو نما کرنا یہ ٹھیک ہے اس کے لیے رزق بھی لفظ تھا ان کے ہاں ربوبیت بھی لفظ تھا ان کے ہاں یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس میں بظاہر محسوس طور پر کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس میں محسوس طور پر نظر نہ آئے آپ کو پھر روٹی کھا رہے ہیں آپ یا پانی پی رہے ہیں آپ اور نشو نما ہو رہی ہوتا ہے یہاں سے یہ چیز آئی رحم کے لفظ تھے جو لفظ ہے رحم کے معنی ہمارے ہاں پھر مرسی ہو گیا جناب اس نے اور ہی ستیانات کر دی مرسی کا لفظ حیثیت سے ہم نے لے لی ہے کہ سب کچھ اس کے رحم پر ملطود ہے انسان کے کچھ کرنے سے ہو نہیں ہوتا تھا وہ ادھر چلے گئی بات ہے سوال یہ نہیں یہ تو سوال انسانیت کی نشو نما کا ہے اس کی فیزیکل باڈی جو ہے جسم انسانی جو ہے اس کی نشو نما رزق سے ہوتی ہے محسوس چیزوں سے رزق نما ہوتی ہے رازق میں وہی ہے اس نے پیدا کیا ہے تو یہ سارا سامانے رزق ساتھ پیدا کر دیا ہے لیکن اس کی انسانیت کی نشو نما جو ہوتی ہے وہ ان اقدار کی روح سے ہوتی ہے جو ذہی کے ذریعے قرآن کریم میں دیئے ہوئے ہیں اس کے لیے لفظ رحم آیا ہے قرآن میں سے اب مادہ وہی ہے اس کی دو شکلیں آپ کے سامنے ہیں ایک تو رحمان اسے سے ہے ایک رحیم اسی سے ہے باب بدلہ ہے یہ فالان کے وزن کے اوپر ہے وہ وہی جو رحیم ہے جو میں نے ابھی کہا ہے پہلی رحیم کے وزن کے اوپر ہے رحیل کے وزن کے اوپر ہے اب یہ وزن جو اس کا ہے یا جسے باب آپ کہیں گے اس کے بدلنے سے آپ دیکھئے معنی کیسے بدل جاتے ہیں ایک چیز گریجولی متدریج ہوتی چلی آتی ہے کڑی سے کڑی ملتے ہوئے اور یہ چیز جو تھی وہ ہمارے اس دور میں یہ بات علمی طور پر سامنے آئی کہ قرآن یہ کیا کیا گیا ہے یہ جو ارتقاء کا نظریہ یا تھیری اف ایولیوشن جسے آپ کہتے ہیں اس میں ایک ایولیوشن تو یہ ہے جس کی تحقیق انہوں نے کی ہے کہ اس طرح سے پہلے زندگی نے یہ شکل اختیار کی یہاں سے گریجولی آہستہ سے وہ بدل کے پھر اس میں آئی پھر اس سے آگے بڑی تو اس میں آئی کڑیاں ملتی ہوئی چلی جاتی ہیں سلطہ ارتقاء کی یا ایولیوشن کی اسے نارمل ایولیوشن ان لوگوں نے کہا عام قائدے کی روح سے کڑی سے کڑی ملتے ہوئے آگے چلے جانا بتدریج آگے چلے جانا ان کی تحقیق میں ایسا ہوا بعض مقام ایسے تھے جس میں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ چیز کیسے بن گئی درمیان کی کڑی نہیں تھی میسنگ لنک جسے آپ کہتے ہیں ان کے ہاں انہیں عرض کیا نا واربر کہا کرتا ہوں درس میں یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں کہیں ایسی صورت ہوتی نصاب ہوتا دالب علم ہوتے تو میں پھر ایک ایک چیز پر عرض کرتا کہ ایولیوشن کے بطاعت قرآن نے کیا کچھ کہہ دیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض ایسی اس چین کے اندر بعض مقام ایسے آتے ہیں جہاں سے درمیان سے کڑیاں پھاند کر کوئی چیز آگے جا پہنچتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ درمیان میں وہ کس طرح پھاند جاتی ہے یہاں سے جہاں کیسے ہو گئے ہیں یہ جو پروسس ہے پروگریس اسی ایولیوشن کی تیری کے اندر وہ اسے کہتے ہیں امرجنٹ ایولیوشن یعنی ہنگامی طور پر یکلخص کچھ ہو گیا مجھے تو یاد ہے شاید ایک دفعہ آئی تھی بعد تو ایک شیر بھی آیا تھا وہ پھر آ جاتا ہے نازل ہو کے دلاغ میں یکلخص کچھ ہو گیا بدلے کچھ ایسے ہے تو غزل کا یہ داغ ہے بدلے کچھ ایسے طور سے بے طور ہو گئے تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے یہ سلسلہ ارتکاک کی وہ ایولیوشن کی نارمل کڑی نہیں ہے کچھ اور ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے لنگ ہمیں نظر آتے ہیں ایولیوشن میں کہ وہ درمیان میں پتہ نہیں چلتا کہ گریجوالی تبدیلیوں کے بعد کیسے ہو گئے کچھ اور ہو جاتا ہے وہاں یہ ان کے ہاں کا ایک الگ شعبہ ہے امرجنٹ ایولیوشن کا اور اس پہ بھی ان کے ہاں کی بڑی تحقیق ہو رہی ہے انگامی دور پہ کچھ ہو جانا اب یہ جو نشو نماب پاک کے ارتکا کے ذریعے سے کسی چیز کا کچھ اور بن جانا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو نارملی گریجوالی کڑی در کڑی ہوتا چلا جائے اس کے لئے عربی زبان کے اندر رحیم آئے گا اس باب کے معنی یہ ہے کہ کڑی در کڑی گریجوالی کسی چیز کا بتدریج ہوتے چلے جانا اور یہ جو درمیان میں یک لخت اس طرح سے اوپر کے کسی چیز کا آ جانا ہے ہنگامی طور پر اس کے لئے فعلان کا وضم ہے رحمان کا لفظ اس کے لئے آیا ہے اس باب کے خسوسیت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ کسی چیز کا شدت سے یک لخت ہو جانا اور دوسرا جو رحیم ہے اس کے متعلق وہاں ان کے ہاں کی یہ ہے زبان کے اعتبار سے یہ بات ہے بات میں کہ کسی تیز کا بتدریج آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوتے چڑے جانا اب یہ جو ہے تمزیل ہے اس کے لئے قرآن کی خصوصیت بتائی ایک تو یہ ہے رحمان اور رحیم کی صورت ہے اس کی اب رحمان جو ہے اس کے لئے وہ بتدریج کوئی ایولیوشن کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچتا فکر انسانی جو پہنچتا ہے تو وہ بتدریج پہنچتا ہے کسی چیز پر لیڈکشن اس کو کہتے ہیں لیڈکٹم نالج اس کو کہتے ہیں ایک چیز کی تقیق کی پھر آگے پہنچے آپ دیکھئے کسی تدبیر یا سکیم کے متعلق آپ سوچئے تو اسے آپ دیکھیں گے کڑی دڑ کڑی پلان کے مطاعت آپ پہنچیں گے آخر تک اس کا ایسے کیا جائے گا پھر یہ بلڈنگ کی بنیاد یوں بنے گی اس کے اوپر اس طرح سے اٹھا جائے گا پھر اوپر چلا جائے گا گریجوالی جائے گا یہ سارا پروسس جتنا بھی ہے یہ بتدریج کسی چیز تک پہنچنے کا جو پروسس ہے یہ ہے جس کے لئے وہ وزن رحیم کا آپ کے ہاں آئے گا یعنی ایک تو یہ چیز ہوئی اب وزہی کے مطلق یہ ہوا کہ یہ اس پروسس کا نتیجہ ہی نہیں ہے فکر انسانی کا نتیجہ نہیں ہے یہ یہ تو کوئی چیز یاک لخت ہو جاتی ہے نبی کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ تُو تو کل بھی اس کے مطلق جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کی سے کہتے ہیں تو وزہی کا تجھے کیا علم ہو سکتا تھا یعنی کل تک وہ نبی کل تک کے معنی ہے ابھی اس ذہی ملنے سے پہلے خود نبی کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا تھا قرآن کہتا ہے تُو جانتا ہی نہیں تھا کہتے ہیں کہ اس کو ہے کتاب تو جس کی کیفیت یہ ہو وہ اتنا بھی نہ جانے اور یک لخت اس کے وہ ایسا علم ملے کہ جو ساری کائنات کا مشہود کر دینے والا ہو یہ یک لخت جو ملنا ہے اس طرح سے یہ ایولیوشن کی گریجول کڑیوں کا نام نہیں ہے یہ ایمرجنٹ ایولیوشن ہے اگر آج کی اس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہ یہ اخلق سو جانے والی بات یہ ہے چیز جہاں آیا ہے الرحمن واللم القرآن سورہ الرحمن جسے آپ کہتے ہیں 55 اوور ون الرحمن واللم القرآن آپ غور کیلئے ہیں اس کے اوپر کہ خصوصیت سے رحمان کہا ہے کہ رحمان ہے جس نے علم دیا ہے قرآن کا نبی کو رحمان یہ خاص صفت کیوں گئی اس لیے کہ اس کے اندر ایمرجنٹ ایولیوشن کی بات ہے کہ رسول کو یہ چیز گریجولی اپنے اقتصاب سے فکر سے سوز کا بطار کا یہ نتیجہ نہیں ہے جو قرآن ہے اسے سکھایا ہے کسی نے اور وہ سکھانے ہمارا جو ہے رحمان کی صفت اس کی آئی ہے کہ اس نے بھی الگ بے تے سے اس کو احمد تک نہیں لے کے گیا وہ یہ رحیمیت ہے بچے کو آپ عبدت سے احمد تک لے جاتے ہیں تو یہ رحیمیت کے اندر آئے گا یہ رحمانیت والی بات جو ہے یہ تو صرف ذہی کے لیے تھی اور اسی لیے کہا الرحمان واللہ والقرآن میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ سے آپ دیکھئے کہ اصول و احساس دین کے سامنے آتے ہیں ذہی کی یہ خصوصیت کہ فکر انسانی کا نتیجہ نہیں گریجولی نہیں ملتا اس سم باتات سے ڈیڈکٹیم نالج نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ نبی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ ہے آیت یہ ہے الرحمان کا صدائعہ کہ ایک تو وہ کسی اور کا سکھایا ہوا ہے علم اور سکھانے والے نے اس کو بتدریج نہیں سکھایا ہے کہ یہ امجد سے اہمیتہ سونچا ہے بچہ یہ یہ ذہمان کا سکھایا ہوا قرآن تو بہت اچھا سکھایا تو ہے اس انداز سے اور آگے اس کی تعلیم جو نتائج پیدا کرے گی وہ اور رہیمیت کی روح سے پیدا کرے گیا بتدریج یہ چیز پیدا کرے گیا جس آخری منزل تک پہنچانا ہے اس میں اب یہ گریجوری وہ علم جو اس طرح انگامی طور پر ذہی کے ذریعے سے یک لخت ملا نبی کو جس میں اس کی فکر کا کوئی دخل نہیں تھا وہی نبی اب یہ یعلمہم الكتابہ والحکمہ والذکیہم کے ذریعے سے جب یہ ان کو سکھائے گا پڑھائے گا تو وہ رہیمیت کے ذریعے سے ان کو آخر تک پہنچائے گا رحمانیت کی روح سے اس کو ملا رہیمیت کی روح سے یہ اب ان کی تعلیم کا انتظام کرے گا اور آخر تک تکمیل تک پہنچائے گا ان کو جو اس طرح سے تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تنزیل من الرحمن الرحیم غور کیجئے کیا کچھ نہیں اس کے اندر عزیز آنے مان آگیا کیا آپ بتائیں یہ یہ کتاب آز آسمانے بھی گرست عظیم کتاب ہے میں عرض کرنوں میں یہ چیز عقیدتا نہیں کہہ رہا میں تو ان وادیوں سے بھی بھون گیا ہوں جہاں میں کچھ بھی نہیں ابھی مانتا تھا یہ ساری چیز جتنی ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں میں تو آج سرے نو مسلمان ہوا تھا اور قرآن نے یہ چیز کی قرآن اس انداز سے میں نے سمجھا ہوا ہے یہ سارے مذاہب جو تھے ان تمام کا مطالعہ کیا اور باہر کی کوئی بھی شیط کامی ہوں گی کوئی بڑے پائے کی کتاب کو چھوڑ دیا ہو ٹھیک ہے وہ میرے سامنے ہیں ایک ایک کتاب کی خصوصیت میں جانتا ہوں لیکن جس جامعیت کے ساتھ یہ قرآن ایک لفظ کے اندر بات کہا جاتا ہے نہ مذاہب آدم میں کسی دوسری کتاب میں یہ تین نظر آئی ہے نہ انسانی فکر کے کسی کتاب میں میرے سامنے بھی آئی ہے تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب اب بتا لیے رہی آگئی کتاب ذابطہ قوانین مدون ہو کتاب کی شکل جیسے وہ ہوتی ہے اب یہ بکھری ہوئی چیز نہیں رہی مدون چیزیں آگئی یہ جو ہے قانون کی تیزہ آگئی پھر یہ فورا نہیں تو وہی کو کتاب بتا ہے اب اس کی خصوصیت آگئی ذابطہ قوانین کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے جو ہے اس میں فُسِّلَتْ آیَاتُو ہمارے ہاں تو یہیں سے لفظ جو ہے مادہ ہے فے سواد لام کا ہمارے ہاں تفصیل کا لفظ آتا ہے لیکن تفصیل کے معنی ہمارے ہاں ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو قرآن کے متعلق جب کہا کتاب مفصل تو یہ اس معنی میں تفصیل نہیں ہے کہ وہ ہر حکم جو اس نے دیا ہے اس کی تمام جزیات اور ڈیٹیلز بھی اس نے خود ہی دے دی ہیں اب یہ ہے جو عام طور پر گھفضہ جاہ جسے کہتے ہیں قرآن میں مچایا جاتا ہے یا مچتا ہے کوتا ہے یہ فہم کی وجہ سے کچھ تو آئے انہوں نے کہا کہ یہ نام کمل قرآن صاحب اس نے حقیم الصلاة تو کہہ دیا ہے اور یہ بتایا ہی نہیں ہے صاحب کہ وہ کیسے کھڑے ہوں کہاں ہاتھ باندھیں کتنی رکتیں پڑھیں کیا اس میں پڑھیں یہ تو ساری ڈیٹیلز تو آئی نہیں ہے تو کتاب مفصل کیسے ہوئی ہے انہوں نے یہ درات جڑ دی اب معاذ اللہ قرآن کا یہ نقص دور کرنے کے لیے ڈیٹیلز انہوں نے کٹھی کی تو کہا کہ یہ تو وحی کی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وحی کی دو قسمیں ہوتی تھی یعنی یہ ایک ناقص قسم ہے جس کے اندر یہ نہیں دیا اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے اس کی کمی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک اور وحی کی ضرورت آگئی کیوں نہ بینند حقیقت رہے افثانہ زنند بات اگر کھڑے ہو کے سوچ لیتے تو اس کی ضرورتی پیش نہ آتی اور اب ہمارے دور میں آئے انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے کہ دوسری وحی تھی یہ سب کوئی بھئی پھر کیا کیا جائے انہوں نے کہا اسی سے نکالا جائے یعنی جس میں ہے نہیں اس میں سے نکالا جائے یہ ہے فرقہ اہلِ قرآن وہاں سے بات انہوں نے شروع کی کے ساتھ نماز کے تو غفت بھی نہیں قرآن میں دیئے ہوئے کہ پانچ بس کی نماز ہے انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق تو آپ کو روایات میں ملیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن ناقص نہیں ہے قرآن تو کامل ہے مکمل ہے تو کہنے کے مکمل ہے پھر بتائیے انہوں نے کہا ہم نکال کے بتاتے ہیں آپ کو اب اس قرآن سے نماز کے اوقات نکالے جا رہے ہیں میں نے کہا یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے اور گمراہ کیا انہوں نے لوگوں کو انہوں نے تو پھر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ایک غلط اقیدہ ہی صحیح ہے کہا کہ صاحب دوسری قسم کی وہی تھی وہی نہیں یہ باقی تفصیل دی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہے دوسری قسم کی چیز نہیں قرآن کے اندر ہی آپ قرآن سے نکال رہے ہیں میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ نماز کے اوقات کتنے ہیں سب سے پہلے ان کے ہاں جو تھا بانی اس کا فرقہ اہل قرآن کا مولانا عبداللہ چکڑالوی جس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ ہیں اور وہ پانچ نکالے وہی فرقہ ہے اس سے آگے چلے انہی کے ہاں کے جو باقی اس کے بعد ان کے جاگرز یا آگے چلنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں سب تین ہیں ایک اور ان کے ہاں کا چلا خلیفہ اس نے کہا کہ نہیں سب دو ہیں اور آگے چلے انہوں نے کہا نہیں سب ایک ہی وقت کی نماز شامل ہو اسی قرآن سے نکال رہے ہیں یعنی یہ بچا رہے ہیں اس قرآن کو اس اعتراض سے کہ یہ مکمل کتاب نہیں ہے حکم دیا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں اس سے تو اسے بچا رہے ہیں آسمان سے گرہ کجور میں اٹکا یعنی اب بچا رہے ہیں اعتراض اس پہ یہ پڑھ رہا ہے کہ اسی قرآن سے پانچ وقت ثابت ہو رہے ہیں تین ثابت ہو رہے ہیں دو ثابت ہو رہے ہیں ایک ثابت ہو رہا ہے منہ کا شکر ہے آگے ختم ہو گیا کہ سب ورنہ انہوں نے کہنا تھا ایک بھی ثابت نہیں ہو رہا چلو جی کھوڑائی بھو گیا مذاق ہو رہا ہے یہ جو ہے نا لفظ فستدات یا تفصیل انہوں نے زبان سے عربی سے نا پوچھا کہ بابا اس کے معنی کیا ہے وہ اپنے ہی ہوں گی جو تفصیل کے معنی ہوتا ہے نا اردو میں بھی تفصیل کے معنی تفاصیل اور اس کے معنی انگریزی میں ڈیٹیلز اب لگے ڈیٹیلز دھوننے اس قرآن کی اندر فصلہ کے معنی وہ گنیادی طور پر ہوتے ہیں الگ الگ کرنا یہ جوڑ جو ہے نا وجہ مفاصل آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ جو ہے طبع میں یہ جو جوڑ ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جو الگ الگ ہوتے ہیں اور یوں ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں فصلہ کے معنی ہوتا ہے الگ الگ کسی چیز کتاب جو بہترین اسلوب نظارش جو ہوتا ہے اب بہرحال یہ میں خود کہہ سکتا ہوں کہ کامل صلی اللہ علیہ وسلم پتہ آس کتابیں اس وقت تلکر آیا کر چکا ہوں بڑی خوبی اس میں یہ ہوتی ہے کہ التباس نہ ہو اس کے اندر یعنی وہ اس قدر الگ الگ مفہوم الفاظ اس کے ہوں کہ اس میں کسی قسم کا التباس نہ ہو کنفیون نہ ہو اختلاط نہ ہو کسی قسم کا ابحام نہ ہو اس میں الگ الگ نکھار کر جسے کہتے ہیں نکھار کر ابھار کر کسی چیز کو بیان کرنا الگ الگ الفاظ آپ جانتے ہیں بات کرنے کی تقریر کی بھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ الگ الگ لفظ بولا جائے جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے بہت سی تغیریں آپ نے سنی ہوں گی یا آپ نے کانوں میں آواز پہنچی ہوگی آپ کہتے ہیں کسا وہ پہتا ہی نہیں لگتا اس کا الفاظ سمجھ میں نہیں آتے وہ ایسے ملے ہوئے ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ کہ بات سمجھ میں نہیں آتے یہ جو ہے فصل اس اندازہ بیان کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر لفظ الگ اپنے اپنے معانی واضح طور پر دے رہا ہو اسے کہتے ہیں کتاب مفسد ڈیٹیلڈ بک نہیں بلکہ اس انداز کی کتاب جس میں انداز اصلوب تحریر یہ ہے کہ وہ ایک ایک لفظ الگ الگ اس میں بیان کیا ہوا ہے فصلت آیاتوہو آیت الفاظ کے مجموعے کا نام ہے لیکن وہ اس طرح سے وہ نگینوں کی طرح جڑے ہوئے الفاظ ہیں اس میں کہ ایک ایک نگ الگ الگ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا رنگ ہے کیا خوبی ہے کیا قیمت ہے اس کی الگ الگ جڑے ہوئے نگینوں کی طرح جسے یہ ہمارے ہاں زبان کا معاورہ ہے نگینوں کی جڑے ہوئے الفاظ ہیں فصلت آیاتوہو قرآناً اور اس کے بعد اگلی چیز کتاب تو پہلے کہی قرآناً ہمارے ہاں اس لفظ کے بھی بنیادی معنے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی معنے بعد میں انہوں نے لیے ہے قرآت کے معنے پڑھنے والا قاربی اس لفظ ہے یہ ٹھیک ہے اس لئے قرآن کے معنے عام طور پر کیے جاتے ہیں جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو جس کتاب کو پڑھے جانے کے اعتبار سے تو یہ ہے چیز لیکن بڑی عظیم چیز ہے اس کے اندر جہاں کہا جاتے ہیں نا کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی غارِ حرامی جیسے کہتے ہیں یہ سب تاریخ ہے قرآن میں نہیں ہے یہ کچھ تو وہ تھا اقراؤ بے اسم ربک اللہ ذیخ خلق اقراؤ ترجمہ اس میں کس کا کیا پڑھ پہلی آیت جو وہی کے ذریعے سے آئی اس میں پہلا ہی لفظ یہ آیا کہ پڑھ اب یہ جو سارا واقعہ کسی طرح ذن انہوں نے روایت والوں نے ترتا کہ وہ ایک دو غارِ حرام حضور کو لے جاتے ہیں یہ کہ وہاں جا کے وہ یہ جس طرح سے یہ ان ہمارے ہاں کے تصوف میں ہے کہ خلوتوں میں جا کے وہاں ریاستیں کرنا کھلے کرنا مراقبے کرنا آٹھ آٹھ دن وہاں بیٹھے رہنا گیان دھیان کے ذریعے سے یہ سارا تصوف بعد میں ان تصوف والوں نے یہ دیا ہے کہ رسول اللہ کو بھی وہی اسی طریقے سے ملے ماظر کہ آپ چلے جایا کرتے تھے آٹھ آٹھ دس دس دن کا وہ اپنے ساتھ سطو پانی لے جایا کرتے تھے خلوت میں غار میں جا کے تو وہاں پھر یہ مراقبے کیے کرتے تھے اور اس طرح سے وہ ایک دن جیسے ان کو کشف ہو جاتا نا ایک دن گئی آگئی مار بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جی پرشتہ آیا اور اس نے ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا اور کہا اکرہ پڑ یہ ساری تفسیر آپ کیا ملے گی عزیز کے قدابوں میں بلکہ بخاری چریف میں جو سب سے اہم عزیز ہر ایک نہیں ہے قریبا ابتدا جو ہے نزول وحی کی پڑ اس کے بعد لکھا کہ حضور نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا یعنی خدا نے بھیجا کچھ لکھ کے جبریل لائے ساتھ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے ان سے کہا جاتا ہے پڑھ وہ کہنے میں تو نہیں پڑھنا جانتا اس کے باوجود وہ تحقیل کر جائے کہ پڑھ وہ جانتے نہیں کیا کیا جائے اوپر سے لکھا ہوا وہ لے آئے جس کی طرف لے کے آئے ہے ان سے کہتے ہیں پڑھو وہ کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتے ہیں عزیزان ایمان روئی خون کے آنس پھو مجھ سے نہ پوچھئے مغرب کے اعتراض کرنے وعدوں سے پوچھئے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے لئے مشکل کہ اگر یہ واپس لے جائیں قاضد کو جا کے کچھ یہ کہیں تو معلوم نہیں کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے جن کو یہ کہا جا رہا پڑھ لکھا کے لے لکھا ہوا کچھ لے گئے آئے ہوئے واپس جا نہیں سکتے اس کو لے کے دیوٹی باؤنڈ تھے اس کے لیے کہ ان کو پڑھا ہے تو کیا کیا جبریل نے حضور کو اپنے سینے کے ساتھ لگا قرآن نے تو کہا تھا ما قدر اللہ حق قدر ہی انہوں نے خدا کے مقام کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا میں کہوں گا انہوں نے مقام نبوت کا بھی صحیح اندازہ نہیں لگا اور پھر وگلا حصہ جو میں دوسری طرف نکل جاؤں گا بڑی لمبی باس ہے وہ در گئے آپ کانپ رہے ہیں بھاگے بھاگے چلے آرہے ہیں بیوی کے پاس آرہے ہیں مجھے لحاف اڑا دو مجھے تردی لگ رہی ہے میں یہ تو خوف آیا وہ غار کے اندر پتہ نہیں وہ کون آگئے وہ جیسا کسی کو معذر اللہ جن بھوت کا کچھ ہو رہا ہو بیوی سے آپ کے کہ رہے ہیں لحاف اڑا رہی ہے بیوی تسلیعیں دے رہی ہے کہ کوئی بات نہیں آپ تو بڑے نیک ہیں آپ تو غریبوں کی امدردی کرتے ہیں کچھ ایسی بات نہیں خدا آپ کے ساتھ کرے جا آپ کو نہیں یہ معلوم ہو رہا وہ بیوی سمجھا رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حضور کا خوف جو ہے در جو ہے وہ کپ کپ ہی وہ نہیں جا رہے وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے نبی کا مقام بیوی کہتی ہے کہ چلو میرا چچا ہے یہاں چچا بیٹا تھا نوپل عیسائی ایک عالم عیسائی گوڑا وہ کہتی ان کے پاس چلو وہ بتائے گا مقام نبو گت ہے وہی نازل ہو گئی ہے اس سے پہلے کا دور نہیں ہے آپ ان کے ساتھ اٹھ کے چڑھ جاتے ہیں اس کے پاس پوچھ ساتھ یہ ہوا کیا وہ عیسائی عالم یا راہب جو ہے وہ کہتا ہے سن کے کہانی کہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں یہ تو وہی جبریل ناموس تھا کہ جو موسیٰ پہ آیا جو عیسیٰ پہ آیا فدیجا مبارک ہو تمہیں یہ تو نبی بن رہے ہیں ایک عیسائی عالم کی شہادت پہ پتا چلا آپ کو کہ میں تو نبی بن در ہوں پھر اس نے کہا کہ یہ قوم تیرے ساتھ یہ کرے گی اور وہ کرے گی مخالفت کرے گی مارنے تک کے لئے آئے گی اور کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا یعنی وہ شہادت دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ نبی ہیں وہ نبوت پہ ایمان نہیں لارہ وہ عیسائی کا عیسائی رہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مخالفت کے وقت میں میں زندہ رہا تو تمہاری مدد میں کروں گا خود نہیں وہ ایمان لارہ نبوت کی اوپر جس نبوت کی شہادت دے رہا ہے یہ شہادت کی منا پہ معاذ اللہ یہ بننے والا نبی نبی سمجھ رہا ہے کہ میں نبی ہوں اب کیا کہا جائے سبھ کہا جائے کچھ زبان کشائی کی جائے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا کفر کا فتوہ جو مجھ پہ لگا کہتے ہیں بڑے تھا کہ ورقہ بن نافل کی شہادت کی اگر نبی نہیں بن بڑا مقام نبوت بہت وہ تو عالم الناس ہوتا ہے وہ ہزار ورقہ بن نافل کو پہرانے سمجھانے کے لئے آتا ہے اور پھر اس اعتراض کا جواب کہا انہوں نے آکر میرے پاس تو یہ آتے رہتے ہیں انہوں کہا کیوں جی اس کا کچھ ثبوت ہے کہ ورقہ نے بہقائی نہ دیا اور یہ سمجھ بیٹے ہوں کہ میں نبی ہوں اس نے کہا کہ یہ بات کہ ورقہ خود ایمان نہیں لایا یہ تو اس کی شہادت ہے اس چیز کی کہ وہ دل سے نہیں مانتا تھا اس نے کہ یہ اس انداز سے آئے تو ٹھیک ہے چلاؤ ماذ اللہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے وہ اس لئے خود ایمان نہیں لایا تھا اور یہ ساری عمر پھر ماذ اللہ ماذ اللہ انہیں اعتراض ماذ کی ساری عمر اس ورحیب کے اندر ہے جو مر برقہ کہاں سے یہ بات چلائی اقراض کے معنی یہ کی ہے کہ پڑ اور پڑ سے بات آگے چلی کہانی بنی کہ کاغذ آیا حرام میں آیا جبریل نے کہا پڑ آپ نے کہا میں پڑ نہ نہیں جانتا اس طرح سے یہ صیرت ہوئی یقلق یہ چیزیں سینے سے لگے اور اس طرح یہ جو کفیت اندر کی پیدا ہوئی تو گھرائے کپ 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 ہوئی وہ اس کے بعد وہ لحاف ہو یہ سارا قصہ اس کے بعد اور اگر انہی سے پوچھ لیتے قرآن کے معنی ہوتا ہے اعلان کا پروکلمیشن کے معنی ہوتے ہیں قرآن کے لفظ قرآن کے بابانگ دوحل کسی چیز کا جو اعلان جس کو آپ پروکلمیشن ایک لحظ جو ہمارے ہاں کہا یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ تم اٹھ اور اعلان کر ساری دنیا کے اندر پروکلم کر ساری دنیا میں کیا وَيْسْ مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق اس کا نظام جس نے خَلَق پیدا کیا رب سحوان ربوبیت ادا کیا اس کی صفت ربوبیت و خالقیت کا ساری دنیا میں اعلان کر اٹھ تیرے ذمہ یہ فریضہ ہے ایک را اعلان کر یعنی یہ چیز جو تھی اس نے آ کر تصوف اور ذہی میں پھر ایک فرق کر دی تصوف والوں کی قیفیت یہ ہے یہ بیان کر دیں کہ یہ جو چیز مل جاتی ہے یہ انفرادی اور ذاتی ہوتی ہے اسی شخص کی جس کو یہ چیز ملتی ہے دوسرا اگر اسے کہ کہ کچھ مجھے بھی سمجھا دو کہ یہ کیا چیز ہے جو خدا لے آپ کو کشف اور الہام اور یہ قیفیت تجو ہے یہ اطاع کر دی روحانیت تی کچھ ہمیں بھی اطاع جا سکتا ہے نشہ سمجھایا نہیں جا سکتا جی یہ جو چیز تھی کہ یہ ذاتی انفرادی چیز ہے ذہین انفرادی چیز نہیں ہے کہ جس کو ملے اسی کو نشہ اس کا چڑھے وہ نہ سمجھا سکے نہ دوسرے کو پیلا سکے کیا بات وہ کیا گیا ہے ظاہر نہ خود پیو نہ بات ہے تمہاری شراب طہور کی ظاہر کی نہیں یہ تو ان کی ہے جو کہتے ہیں کہ پیو گے تو پتہ دلے گا نشہ کیا ہے میں سمجھاؤں کیا تمہیں کہ نشہ کیا ہوتا ہے نبوت میں اور جسے یہ کہتے ہیں ولایت میں نے عزیز علمان قرآن کا ایک لفظ ان چیزوں کو واضح کرتا چلا جاتا ہے یہ سارا تو سب وہ خجر اس کو کاٹ دیتا جب وہ کہتا ہے کی کر جو تمہیں علم دیا جاتا ہے یہ خدا کی صفت ربوبیت و خالقیت کا جو حسم کے معنی صفت ہے اس کا ساری دنیا میں اعلان کر یہ ہے جو منصب نبوت بلکہ منصب رسالت اس کو آگے کہیے یہ تھا اکرام یہ تھا فصلت قرآن فصلت کے ساتھ کہا عربی یہ لفظ عربی جو ہے ویسے تو زبان عربی کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ عرب جو تھے اس لفظ کے معنی یہ اپنے آپ کو کہتے تھے بڑے سسیح البیان اور نون عرب جو تھے باقی ان کے علاوہ ان سب کو یہ عجمی کہتے تھے جس کے معنی ہیں گنگے حیوان ان کے ہاں یہی ایک خصوصیت تھی سب سے بلند قابل فخر بات عربوں کے ہاں زبان تھی ان کی اور اس میں شبہ نہیں کہ قابل فخر چیز تھی ان بلندیوں پر پہنچائی ہوئی زبان کے خدا نے بھی اسی کا انتخاب کیا اپنی وحی کے لیے اور آخر الزمان کی وحی کے لیے یہی انتخاب کیا ان کو یہ فخر تھا اس کے اوپر یہ اپنے آپ کو جو عرب کہتے تھے اس کے معنی تھی فصیح المیان اور باقیوں کو عجم کہتے تھے اس کے معنی ہیں گنگے حیوان اس لیے لسانِ عربی مبین بھی قرآن میں آیا ہے کہ زبانِ عربی کی اندر یہ آیا ہے یہاں اس کی صفت بتائی ہے قرآنًا عربیًا نہائٹ یعنی فصیلت بھی ہے عربیًا بھی ہے کتاب بھی ہے کفیت اور اس کے اوپر سو سو جلدوں کی تصویریں بھی لکھی جا رہے ہیں عربیًا چاری آیتیں آگے جا کے اسی صورت کے اندر بات آگئی سامنے وہاں بھی فصیلت آیا ہے وہاں بھی عربیًا آیا ہے لیکن وہاں بڑا ہی حسین انداز ہے اسی صورت اکتالیس میں آیت ہے یہ چوالیس نکال لیجیے اگر آپ کے پاس آئے تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا آجَمِيًّا لَقَالُوْ لَا فُصِّلَتْ آیَاتُوْ دیکھئے فُصِّلَتْ یہاں بھی بات صاف کر دی اس نے کہ اگر یہ عرب تھے مخاتب زبان ہوتی اس کی غیر عربی کوئی اور نون عرب زبان ہوتی وارثی زبان میں مثلا یہ ہوتا عجبی زبان میں یہ ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ ایسی کتاب جس کو ہم سمجھی نہیں سکتے یہ کتاب ہماری طرف کیسے یہ آگئی یہ بات لَوْ لَا فُصِّلَتْ ایسی کیوں نہ کتاب ہوئی کہ جس کے معانی جو تھے وہ واضح ہوتے ان کو ہم سمجھ سکتے یہاں دیکھئے تفصیل اس کے معانی نہیں فُصِّلَتْ اگر ہم اسے اس عربی زبان میں نہ نزل کرتے تو یہ اعتراض کرتے کہ ہم تو اسے سمجھی نہیں سکتے کتاب کوئی لانی تھی تو ایسی ہماری زبان میں لاتے جسے ہم سمجھ تو سکتے کیا بات ہے جو قرآن کہہ گیا ہے آہا آجمی وعربی کیا بات ہے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی اس میں زبان کی بات نہیں ہے کہ اجمی ہوتے تو پھر تو سمجھ میں نہ آتا یہ تو عربی ہے یہ جو ہے یہ عجمی اور عربی کا قصہ نہیں کیا بات ہے بیان کرنے کی تاب عربی اور عجمی کا قصہ یہ نہیں ہے کہلے تو یہ قُلُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمْ وَشِقَاؤُوا یہ زبان کی بات نہیں ہے یہ تو اپروچ کی بات ہے کس ذاویہ نگاہ سے تم اس کی طرف آتے ہو وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقَرُمْ وَحُوَ عَلَيْهِمْ أَمْيًا واہ 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 کہا جو اس انگل او ویجن سے زاویہ نگاہ سے آتا ہے کہ میں دیکھو اس میں کیا صداق نہیں ہے پریجوڈیس مائن نہیں ہے تاسوب نہیں ہے کوئی اس کے خلاف خالص تاقیقِ حق صداقت کے لیے آ رہا ہے وہ تو اس پہ ایمان لائے گا کہا یہ عربی میں ہوتی عجبی میں ہوتی اگر یہ اپروچ اس کی ہوتی تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں تھی لیکن یہ عرب ہے زبان بھی عربی ہے کیونکہ شروع سے ذہن میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے تو کہا ان کی تو آنکھوں پہ پردے کانوں کے اندر ڈاٹ یہ لگے ہوئے ہیں علیہم امین کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے نابین آئی ہے کیا بات ہے اس تو یہ سوال نہیں ہے کہ یہ زبان کونسی ہے جس میں یہ قرآن ہے یہ تو آمنو جو ہے اس ذاویہ نگاہ سے اس کی طرف آئیں گے تو یہ سارے معانی واضح کر کے رکھ دیں گے اگر اس کی طرف تیجوڈیس مائن سے آنا ہے پہلے ہی سے یہ تیہ کر کے کہ یہ قرآن تو میں نے ماننا نہیں ہے اس میں یہ نقص نکالنا ہے اس کو یہ کچھ کہنا ہے تو پھر عربی میں ہو عجبی میں ہو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا دونوں میں ایسی چیز ہو گئے عزیز آلیمان دیکھئے خطرت نے اقبال کو کتنا ملان مقام قرآن کے آیت کو سمجھنا اور اس کو پھر اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کا جو ملتا ان کو ملا تھا وہ کی قابل رشق تھا آپ نے دیکھا قرآن کہتا ہے عجمی ہو نا اور عربی ہو عجمی ہو عربی ہو بات کو اپروچ کی ہے کہ کس طرح سے آتے ہیں یہ کہتا ہے کہ تُو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا حرف غریب جب تک تیرا دن نہ دے گواہی دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے قرآن کی مثل تو کسی چیز کو کہا ہی نہیں جا سکتا لیکن قرآن کے بعد عزیزہ میں من پھر اس کی مثل بھی نہیں کہا جا سکتا یہ سمجھا گیا ہے قرآن نے کہا تھا نا کہ آ آجمی و عربی کل ہوا لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدًا وَشَفَا تُو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا حرف غریب غریب کے معنی عجن بھی جو ہوتا ہے فورن ہوتا ہے مالے لئے آئی عربی میں ہوتا ہے آئی اردو میں ہوتا ہے حرف غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی اپروچ کی بات ہے جو ہے کل ہوا لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدًا وَشِفَا وہ نہیں یہ بات کہیں گے کتاب عربی میں ہے یا جو نہیں قرآن ہے بات میں یہ کہہ رہا تھا قرآنًا عربیًا فُسِّلَتْ آیَاتُهُ کیا نہیں کچھ کہا گیا قرآن تَنزِيلٌ مِنْ رَحْمَان پھر وہ رحیم آگے چلنا ہے گریجولی اس کے علم نے کتاب ہے یہ ذابطہ قوانین و ذابطہ عدائت ہے فُسِّلَتْ آیَاتُهُ نکھار کر اُبھار کر الگ لگ کر کے بات کہی گئی ہے قرآنًا پروکلمیشن ہے اعلان کرنا اس کا اپنے آپ تک نہیں رکھنا عربیًا زبان بھی عربی واضح اور فسی لیکن کتاب کی اتنی خوبیاں اور اس کے بعد لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فوال یہ ہے کہ صاحبِ علم کے لیے ہے اس قوم کے لیے ہے جو علم سے کام لے کے اس کی طرف آئے محض زبان کی بات نہیں ہے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سامیے قرآنِ کریم اگر اسی طرح سے احسر سمجھ بھی آنے والا ایسی حدایت ہے جو تو یہ عرب جن کی زبان عربی ہے وہ اس کو کیوں نہیں سمجھتے وہ قرآن نے تو خود کہہ لیا کہ اس میں عربی اور عجمی کی بات نہیں ہے قیلی تو یہ اہلِ قومِ يَعْلَمُونَ علم کی بات اور علم بھی وہ جو قرآنِ کریم نے بتایا کتنے ہیں وہ عرب جتنا جو علم یعنی میں زبان کے عطبار سے آپ ہمارے ہم دیکھئے ہم اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے ہیں کتنے ہیں جو غالب کو سمجھتے ہیں یا اقبال کو سمجھتے ہیں اردو میں ہے وہ انگریزی بھی ہم پڑے ہوئے ہیں یہ کتنے ہیں جو شخصویت کو سمجھتے ہیں ہمارے ہم زبان کی دوباری صرف کیا جائے پھر کتاب کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا یہ کتاب کی نویت کیا ہے پھر اگلی بات یہ ہے لیکن قومی یا غیوں میں نون اپروچ زادیہ نگاہ کیا ہے جس کی طرف آپ آئے پھر اس کے بعد سمجھئے جن عربوں کے ہاں عربوں ہی نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے ہاں جن سے ہزار تیرہ سو سال سے ملوکیت چلی آ رہی ہو وہ قرآن کی طرف کیسے آسکتی مقصد کیا تھا اس تنزیل کا اس قرآن کا بشیرم و نظیرم نظیر غلط نظام کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرنے والا دونوں چیزیں لیکن یہ تو منفی ہے بات غلط راستہ ہے اس پہ نہ جاؤ اتنی سی بات کہنے سے مصاصر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اس راستہ یہ راستہ جو ہے غلط بتانا کا چاہیے اس کو آگے کہ پھر صحیح راستہ کون سا ہے جس پہ چل کے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے یہ ہے بشیرم اور جب تک یہ پہلے غلط چیز جو ہے اس سے آگاہ نہ کیا جائے بشیرم پہ آتا ہی نہیں ہے آدمی حکیم کو طبیب کو ڈاکٹر کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ یہ تینے تھیں جن کی وجہ سے یہ مرض ہوا ہے تمہارے ہاں ان سے پرہید لازم ہے یہ چیز اور یہ ہے وہ دوائی جس سے آرام ہوگا تمہیں یہ ہے علاج بشیر و نظیر ہے تو پہلے چیز جس معاشر نظام میں آپ موجود ہیں ان میں جو جو چیزیں خلاف قرآن ہیں جن کا نتیجہ تباہی آنا ہے پہلے تو ان کے متعلق دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں خلاف ہیں اس کے ان سے آگہی کی ضرورت ہے یعنی پہلے چیز دوائی کی جو اس نے دی ہے وہ تو دوائی بھی ہرچے جرکان نمک رفت نمک شد والی بات ہو جائے گی آپ کے ہاں اندر اگر غلط بد پرہیزیوں سے سارا سسٹم بگڑا ہوا ہے تو پہلی دوائی کی کیا کرے گی پہلے تو یہ چیز جو ہے اس کو انیمیلیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی جو سبب ہیں اسباب ہیں ان تباہیوں کے خرابیوں کے اسلام کے اس معاشرے میں ان کے اضالے پہلے اس کے تشخیص کی ضرورت ہوگی پھر ان کے اضالے کی ضرورت ہوگی پھر تعمیری کام جو ہے پھر اس کے بعد آئے گا بشیرن و نذیرن کہا باقی یہ فَعَارَضَ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اس قسم کی کتاب سے عراض بردتے ہیں بہت اکثر علمے سے عراض بردتے ہیں کیوں عراض بردتے ہیں؟ انبیاء وہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے میں یادی بات بتا دی سمجھنا سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا یہ تو آگے جا کے کہیں بات آئے گی وہ سننا ہی نہیں چاہتے اس کو یہی قیفیت وہ قومیں جو اسطلاحا ہمارے ہاں جس کو ہم اسطلاحا ایمان کہتے ہیں وہ نہیں ملائیں لیکن وہ قرآن کو سنتی ہیں سن کے مانے ہیں غور و فکر کرنا وہ اس کے حقائق کے حقائق کے ماننے والے بنتے چلے جا رہے ہیں ہم جو دوراتے چلے جا رہے ہیں اس کی الفاظ کو لیکن وہ جیسے قرآن نے کہا ہے سنتے نہیں ہیں غور و فکر نہیں کرتے ہمیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا نہیں سنتے ہیں کیوں وقالوا قلوبنا فی اکنة ممہ تدعونا الیہی وفی آزاننا وقرن قفیت ان کی یہ ہے ویسے تو کہہ رہا وہ قالو کہ یہ کہتے ہیں یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا زبان حال سے کہتے ہیں ہمارے ہاں ہے نا ایک انداز یعنی اس کا تو انداز بتا رہا ہے یہ کیسے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں قالو کہ یہ ہی معنی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ لفظن یہ بات کہتے ہیں بلکہ انداز ان کا جو ہے یہ سارا بتا رہا ہے قفیت ان کی یہ ہے کہتے ہیں کہ تیری دعوت کی طرف سے ہمارے دل جو ہیں ان کے اوپر غلاف کڑے ہوئے ہیں جہاں تاکہ یہ بات ہم پہنچ نہیں نہیں لینا چاہتے وہ سمجھے نہیں سکتے اس بات سے کانوں کے اندر ڈاٹ لگا رکھیں سننے ہی نہ پائیں اس کو وَمِن بَيْنِنَا وَبْبَيْنِكَ هِجَابٌ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے کس قسم کا یہ پردہ ہے کنات کھڑی گھر رکھی ہے دیوار بنا لی ہوئی ہے آیت نے کہا لیے سترہ بٹا پنتالی ہے واہ وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَتِي جب تو قرآن کو پیش کرتا ہے تو یہ لوگ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ زندگی کو صرف یہ طبی زندگی اسی دنیا کی نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ حیات آخرت تک کلنی ہے بڑی بنیادی شرط ہے یہ عزیز آن امان ایمان کی کہتا ہے جو جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے وَبَيْنَكَ وَبَيْنَا ان کے اور تمہارے درمیان ہجابا ایک پردہ ہوتا ہے جھوم جائیے عزیز آن امان ہجابا مستورا ایک پردہ جو خود پردہ نظر نہیں آتا پردہ تو یہ ہے نا کہ جو پسے پردہ ہے وہ نظر نہ آئے یہاں کیفیت یہ ہے ہجابا مستورا ایسا پردہ جو نظر نہ آئے جذبات کے بنا پہ انسان کا جو اندر زاویہ نگاہ بدلتا ہے وہ فیزیکلی یا جو چیزیں پرسیپٹبل ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں چیزیں ان میں نہیں کچھ فرق پڑتا ہے آنکھیں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں کان بھی ویسے ہی ہوتے ہیں دل کی دھڑکن بھی ویسے ہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں اور وہ بات کہنے والے میں یا بات کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ہجابا مستورا وہ کوئی سبھی پردہ نہیں ہوتا کہ دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں کپڑے تان دیئے گئے ہیں ہجاب ہے ہجاب مستور ہے جذبات کی روح سے جو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ درمیان میں ایک پردہ ہائل ہو جائے ان دونوں کے جذبات کی روح سے یہ ہے ہجاب مستور جو ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی کارلکات ہیں کسی کے ساتھ کچھ کھوڑی سی اس میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں یا ویسے ہی کوئی چیز درمیان میں آ گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں اور اس میں ایک پردہ آئل ہو جاتا ہے پھر دروستی ہے تو پھر پردہ جائے گا ہماری زبان میں بھی یہ ہوتا ہے ہجاب مستور جسے قرآن نے کہا ہے جب جذبات غالب آ جائے تو اس کی بنا پر پھر یہ آپ کے ہاں کی یہ جو فیزیکل ذرائع ہے کسی چیز کو دیکھنے کے سننے کے یہ جب کام نہیں دیں گے تو اس کو قرآن نے ہجاب مستور کہا ہے یہ تو بڑے برمانی میں ہے بہرہ لیکن جذبات کیا کچھ کرتے ہیں ہجاب کس طرح سے بنتے ہیں فوراں ذہن میں چیز آ گئی کیا کہا گیا ہے غالب بات اتنی سے رکھی ہے کہ اس نے کہنا یہ چاہا ہے کہ جذبات کی شدت جو ہے ہجاب کیسے بنتی ہے نظارہ نے بھی کام کیا یہاں ہجاب کا سامنے آ گیا دیکھ رہے ہیں ہم نظارہ کہہ رہا ہے نظری نہیں کہہ رہا وہ تو نظارہ کہہ رہا ہے اس کو لیکن نظارہ نے بھی کام کیا یہاں ہجاب کیا مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر دکھر گئی کیا بات ہے یہ ہے جذبات کی بنا پر نگاہ تیرے رخ پر دکھر گئی یہ وہ پردہ ہوتا ہے سیرین یا لڑیاں جس طرح پردیش رہے ہیں اصل میں تو یہ بات تھی دلعہ کو کہنا یہ تھا کہ اب اس کے بعد تم نے کچھ اور نہیں دیکھنا تو یہ ہے نا بکھر جانے والی چیزیں ایک بردہ بن گئی مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی یہ ہے ہجاب مستور جسے قرآن نے کہا ہے تو قرآن کی طرف آنا ہو پہلی بات یہ ہے عزیزان امن کے احطروچ ناویہ نگاہ جو ہے وہ متاثبانہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ ایک پردہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور قرآن کے درمیان اور وہ پردہ ہجاب مستور ہوگا تمہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے اور ہمارے درمیان درمیان میں ایک پردہ ہے بات ہی ہم تک نہیں پہن سکتی ہم یہ دیکھ ہی نہیں سکتے پھر کہتے ہیں فامل اننا عاملون کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بار بار آکے ہم سے کہے کہ یہ غلط ہے اور یہ سمجھو اور یہ نہ سمجھو بات نہیں ہے جاؤ تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرے تو کیا انداز ہے کسی کی طرف سے بے تنائی برپنے کے لیے یہ الفاظ کہ جا جا میاں اپنا کام کرتوں تو میں نے اپنا کام کرتے ہیں روز آکے سویرتوں بہت جانا آگیا دو دو کھنٹے لازن آگیا میں جو دنکی آیا ہے پھر میں نہیں ہوں گلس تیری سننے کہ میری سمجھو نہیں ہوں گلس کہ میں نہیں ہوں گلس جو کچھ میں کرنا یہ ہے نا انداز کیا بات فامل اننا آمیل ہو جاؤ اپنا کام کرو ہم نے اپنا کام کرو کہا ان سے یہ بات کہتے ہوئے جاؤ باہیو ایک بات سن لو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تم میں سے ہوں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں یہ تو کہیں سے ایک بات آئی مجھ پہ فریضہ آئیت کیا گیا کہ جا کے پہنچاؤ اس کی بات تمتا کہا کے پہنچا رہا ہوں نہ میری یہ بات نہ میں کچھ تم میں سے الگ تھلگ ہو گیا قل انما انا بشرم مثلکم یوہا علی انما الہکم الہم واحد تمہارے جیسا ایک انسان فرق یہ ہے کہ مجھ پر یہ وہی ہوئی ہے فستقیمو الہی جم کے استقامت سے دیکھئے یہ الہی کا یہ نہیں ہے کہ خدا کسی مقام پہ ہے اس کی طرف جاؤ بلکہ اس کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جو وزتق فروخ ہو اپنی کتاہیاں لگزشیں ان کی وجہ سے یہ جو کچھ نقصان پہنچتا ہے یہ تمنا کرو یہ عرض کرو کہ ان کے نقصانات سے تم محفوظ رہ جاؤ یہ ہے وہ تیس اور آگے ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ بڑی اہم آیت آ رہی ہے صاحب تباہی ہے مشرقین کے لیے آیت پڑھو تو پھر آپ دلاخر جیسا یہ کہتے ہیں کہ رب تو کوئی نہیں جی قرآن میں نظر آتا ہو کیوں نظر آئے وہ تو حجابِ مذکور ہوتا ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اللَّذِينَ لَاجَوْتُونَ الزَّقَاطَ وَهُمْ بِلْآخرَتِ هُمْ قَافِرُونَ زکاة کا لب یہاں آگیا تباہی ہے مشرقوں کے لیے یعنی وہ ان لوگوں کے لیے جو زکاة نہیں لیتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں تو ہے نا بظاہر نظر آتا کہ ان میں کچھ رب تو نظر ہی نہیں آتا زکاة نہ دینے والے مشرق ہیں آخرت کے منکر ہیں تو زکاة دینے کا فریضہ تو وہ ادا کرے گا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان ہو اور شرک نہ ہو ایک خدا کے اقتدار کا وہ قائل ہو تو وہ ہے جو زکاة دے سکے گا تو کیا بات ہوئی زکاة اگر یہی ہے کہ سال بھر کے لیے جتنا جی چاہے مال جمع کرو اور اس میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ نکال کے دے دو اپنے طور پر دے دیجئے یا وہ حکومت نے کہا تھا ان کے انداز میں جمع کر دیجئے انہوں نے بھی اجازت دے دی ہے کہ اپنے طور پر بھی تم دے دے سکتے ہو جیسے خراب دیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس میں سے اتنے سے پیزے دینے اس کے لیے یہ چیز کہ یہ تو وہی کر سکتا ہے ایک تو یہ چیز کہ وہ مشرک نہ ہو صرف خدا واحد کے اقتدار مطلق کا قائل ہو اور اسی کے تابع زندگی بسر کر رہا ہو اور حیات آخرت کا قائل ہو یہ غور طلب چیز ہے کہ اگر یہ اتنی سی چیز ہی ہے اور پھر ہمارے ہاں آج جو قانون دائج ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو روپیہ مثلا بینک میں جمع ہے آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا نہ علم ہونے کی ضرورت ہے وہیں کٹ جاتا ہے وہ تو تو یہ شرطیں کہ وہ مشرک نہ ہو حیات آخرت کا منکر نہ ہو وہ دے سکتا ہے عزیزہ نے مانی یہ چیزیں بڑے گہرے غور و فکر کی متقاضی ہیں یہ محض مکانیکلی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں قرآن کیا کہتا ہے تو یہ عذقات جو ہے یہ تو بنیاد ہے آپ کے ہاں کے معاشی نظام کی اور یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن نے کہا ہے مشرک نہ ہو حیات آخرت کا قائل ہو وہ یہ کر سکتا ہے اور اسی سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عذقات پھر ہے کیا مختصر الفاظ میں کر سکتا ہوں وہ وقت پھڑا ہے مارکس نے ایک نظریہ دیا اس نے کہا کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس قسم کے معاشی نظام میں ہے کہ ہر شخص اپنی پوری محنت سے کمائے اس میں سے صرف اس کی ضروریات کے لیے اس کو دیا جائے اور باقی سب کا سب دوسروں کی نشو نمہ کے لیے دیدے عربی زبان میں اس نشو نمہ کے لیے لفظ دکاعت آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سمانی مشکل اللہ مارکس کے اس نظریہ کو عزیزہ میں منظر آغورت کے یہ سنیے کہ بڑی اہم چیز اتفاق کے سامنے آیت کے آگئی ہے مارکس کا یہ نظریہ یہ تھا کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس قسم کے نظام میں ہے کہ ہر شخص اپنی پوری محنت پر کام کرے محنت کرے اور اس محنت کے محاصل میں سے صرف اپنی ضروریات کے لیے لے کے باقی سارا دوسروں کی ضرورات کے لیے دے دے دوسروں کی نشو نمع کے لیے دے دے اس نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں آئی نظر آتا ہے کہ ذہنی طور پر واقعی فکری طور پر بڑا متعلیہ تھا اس کا تاریخ کا میں نے جو شخص کو دیکھا ہے واقعی اس کی نگاہ تاریخ میں بہت آگے گئی اس نتیجے پر وہ خود فکری طور پر پہنچا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ساتھ بات اگر یہی ہے تو پھر اس کے بعد شروع کیوں نہیں کرتے اس کو کہتا یہ بات تو میری سمجھ میں آگئی لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ایک شخص جان مار کے محنت کرے اور اس کے بعد اس میں سے صرف اپنی ضرورت کے لیے کامتزگم رکھے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے دے دے اور ایک آتھ دن کے لیے یہ کچھ نہ کرے ساری عمر یہ کرتا چلا جائے مجھے وہ انسینٹیو یا جذبہ محرکہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیوں کرے وہ آدمی ایسا یہ ساری ڈسکیشن ہے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کرے ایسا مجھے اس کیوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس نے کہا کہ میں اعتراض کرتا ہوں کہ میری سمجھ میں تو بات نہیں یہ آتی اس کے رفیق اس کے کمٹینین بھیلا اٹھے کہ عجیب شخص ہے تو تمہیں ہم نے اپنا جس طرح سے جیٹر بنایا اتنی بڑی تاریخ کا دبانی ہے ایک ازول ایک نظریہ ایک معاشی نظام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا کہ اس کی اوپر عوض کیسے ہوگا تو کس قسم کا آدمی وہ پارٹی کو چھوڑ کے علاق ہو کیسے اس نے کہا کہ جو جی میں آئے تم کرو میں ایمانداری سے کہتا ہوں بات یہی ہے انسانیت کی مشکلات کا حل لیکن میں اعتراض کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لئے جذبہ محرقہ نہیں مل سکتا اس نے کہا کہ جس کی سمجھ میں یہ جذبہ محرقہ آئے گا وہ اس نظام کو چلا سکے گا قرآن نے کہا اوہ میں تمہیں سمجھاؤں جذبہ محرقہ کیا ہے جذبہ محرقہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو مشرق نہیں ہونا چاہیے اچھا جی یہ فوراں یہ آئے گی صاحب بات ہو رہی تھی یہ معاشی نظام کی اور اس میں آگئی بات بدپرستی کی ہمارے ہاں تو مشرق کے معنی یہی ہے نا بدپرستی نہ ہو قرآن سے پوچھئے سنتے جائے عزیزہ نے من بات بڑی اہم سامنے آگئی کیا تیز حائل ہو رہی تھی مارس کے نظریہ کو عمل میں نہ آنے کے لیے پھنتالیس بٹا تیز شوی ان سے کہا کہ اس شخص کی آلت پہ تم نے نگاہ کی ہے کہ کسی حصول کسی قانون کسی ہدایت کی نہیں اپنے ہی مفاد کو اپنا خدا بنا لیتا ہے وہ میری ذات جو میں کماؤ میرا کسی اور کا اس میں کیا حق ہے کہ وہ دے جائے میں کیوں دے دوں کسی دوسرے کو کون یہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی ذات کے مفاد کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے یہ ہے شرک قوید کیا ہے خدا کے لیے ہوئے قانون کو اسے اپنا خدا بنا لے وہ یہ کہتا ہے کہ محنت کرو پوری پوری اپنی ذات کے لیے صرف اتنا رکھو جتنی تمہیں ضرورت ہے اور یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ پھر کتنا دوسروں کے لیے دے دیں کہا کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے سارے کا سارا اب اس کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے یہ ہے خدا پر ایمان رکھنا اور یہ جو ہے کہ میں اپنے ہی مفاد کے سی سب کچھ کروں گا اپنا مفاد ہے میرا کسی کا حق ہے کہ اس میں سے چھین لے یہ ہے شرک تو یہ اتنی محنت کرنے کے بعد سب کوئی دوسرے کے لیے جو دے جاتا ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ جو تو وہ اپنے ہی مفاد کو اپنا خدا بنا لیتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا یہ وہ زغاد نہیں دے سکتا ٹھیک کہا تھا مارس نے یہ وہ کرے گا کہ جو یہ مانے کہ میرے خدا نے یہ اصول دیا ہے میرے لیے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں میں اپنے جذبات کو درمیان میں نہیں آنے دیتا وہ یہ کرے گا اب یہ بات رہی کہ خدا نے جو یہ کہہ دیا کہ تو میں پھر اس طرح مانوں ایک ڈکٹیٹر کے حکم کو جیسے مانتے ہیں خدا تو کہتا ہے کہ میں ہر قانون جو حکم دیتا ہوں اس کی دیوائی افٹ بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا کرو اگلی بات اس میں آگئی کہ اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ زندگی یہی زندگی ہے یہی فیزیکل لائف جس کے بعد دس انڈیگریشن آف باڈی سے جسم ختم ہوا معاملہ ختم ہوا انسان کا اس نے کہا جو جس کے مزدیک یہ ہے زندگی کا تصور وہ یہ زکاة والی بات نہیں کر سکتا وہ جذبہ محرکہ نہیں اس کو مل سکتا کہ میند کرتا چلا جائے زیادہ زیادہ دیتا چلا جائے نہیں کر سکتا اس کے لیے اس ایمان کی ضرورت ہے کہ زندگی کسی دنیا کی زندگی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی یہ جسم ہے جس کے لیے صرف روٹی کپڑے کی ضرورت ہے ایک اور شئے ہے انسان کے اندر اور وہ ہے انسان کی ذات اس کا نفس اس کی نشنوہ ہوتی چلی جائے گی تو پھر اس کے بعد زندگی باقاعدہ آگے بھی چلے گی یہ ایمان ضروری ہے کہ زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی یہ ایمان ضروری ہوگا کہ زندگی آگے بھی چلنی ہے اور اس ایمان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو انسان کے نفس یا ذات کی نشوہ نماہ ہے جسم کی نشوہ نماہ تو ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو آدمی خط لیتا ہے اور کھاتا ہے ذات کی نشوہ نماہ ہوتی ہے جو سب کچھ دیتا ہے دوسروں کے لیے تاکہ اس کی ذات کی نشوہ نماہ ہو جائے اس لیے دینا ہے تم نے بتاؤ اس پہ ایمان لازم پہلی بات ہو یہ ہے مطیب خاطر اس پہ ایمان رکھتے ہوئے اس پہ لیے کہ خدا کا جو حکم ہے میرے لیے وہ ہے میرے جذبات درمیان میں آئر نہیں ہوں گے اور حکم اس نے سمجھایا یہ ہے کہ زندگی یہی ختم نہیں ہوتی آگے جائے گی اور آگے جانے والی زندگی کی نشوہ نماہ اس چیز سے ہوگی جو دوسروں کو دیتے چلے جاؤ گے قرآن نے کہا کہ مارف یہ ہے وہ انسینٹیو جو تمہیں نہیں مل سکتا تھا اس لیے نہیں مل سکتا تھا کہ مارف صرف فیزیکل لائف کا قائل تھا وہ حیات آخرت کا بھی قائل نہیں تھا خدا کا بھی قائل نہیں تھا اس نے کہا کہ جو اس کا بھی قائل نہیں حیات آخرت کا بھی قائل نہیں تجھے انسینٹیو کہاں سے مل سکتا ہے بات جو تم نے کہی ہے بات وہی صحیح ہے کہ انسانیت کی نجات اس نظام اس نظام کے اندر ہوگی کہ جس میں جو تم نے کہا ہے جان مار کے محنت کرے کامنس کا مطلب نہیں رکھے زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کے لیے دے دیں اور اس کا کسی پہ احسان نہ رکھے کرے اس لیے کہ خدا کے حکم پہ اس پہ ایمان ہے خدا کا حکم اس لیے اس نے سچا ماننا ہے کہ یہ ایمان ہے کہ زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی زندگی آگے بھی جاتی ہے یہ چیز جو سمجھ لے گا تو یہ نظام قائم ہو جائے گا اب آپ سمجھ لیے جو جو یہ بات نہیں صرف خدا کی اقتدارِ اعلیٰ پہ نہیں بلکہ اپنے جذبات کو بھی انہوں نے خدا بنا رکھا ہے اپنے وفاد کو بھی خدا بنا رکھا ہے یہ مشرق ہیں تباہی ہے ان کے لیے اللہ زینہ لا یوتونت زکاة یہ لوگ زکاة نہیں دے سکیں گے اس لیے کہ یہ زندگی کی کنٹینیویٹی کے تسلسل حجاتی کے قائل نہیں ہے اور جو شخص بھی زندگی کو یہیں تک ختم سمجھتا ہے اپنے وفاد کو خدا سمجھتا ہے وہ زکاة نہیں دے سکتا مارس کی سمجھ میں یہ بات آتی وہاں یہ چیز نہیں تھی یہ ہے جو چیز ہے اسلام میں اور مارس کی ذمہ فرق اس لیے وہ وہ اسلامی وہ سوشلزم اور یہ ساری چیزیں بکوا کچھ نہیں دو متضاد چیزیں ہیں یہاں بتایا قرآن نے آؤ مارس تمہیں محسم جاؤں سمجھ دی یہ ہے اس کے معنی جو قرآن نے کہا یہی چیز ہے جو آگے کہی ان اللہزین آمنوا وعملوا سوالہات لہم عجرن غیر ممنون اس کے برخص وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان رکھیں اطاعت ان کی ہے جو خدا کے قوانی ایمان میرا یہ ہے کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی وہ آگے بھی چلنی ہے جتنی ہے وہ محنت کریں گے زیادہ سے زیادہ کام از کام رکھیں گے زیادہ سے زیادہ دوسرے ضرورت منوں کے لیے دیں گے دیتے چلے جائیں گے کہا یہ ہے وہ زکاة دینا جس کا نتیجہ جس کا عجر جو ہے غیر و ممنون ممنون کوئی عجیب لفظ قرآن لے آیا ہے یہاں کا ممنون منہ اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں غیر منکتے یعنی جب تک یہ کچھ کرتے چلے جاؤ گے اس کا عجر ملتا چلا جائے گا بڑا عجیب لفظ ہے یہ یہ کرتے جاؤ گے تو یہ منکتے نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ تم یہ کچھ کرو گے اور عجر ہونا بند ہو جائے لیکن جب یہ کچھ تم چھوڑ دے تو عجر بند ہو جائے گا اور جب بھی وہ عجر بند ہو سمجھ لیجئے کہ وہ نظام جو تھا ہم نے اکرام نہیں رکھا ہے ایک تو غیر منکتے ہے اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ یہ جو عجر تمہیں ملے گا یہ خدا کی طرف سے احسان نہیں تم پر ہوگا یہ تو تمہارے اپنی ہی محنت کا محسل ہوگا جو غیر و ممنون ہے ہم بھی احسان نہیں رکھیں گے تمہارے اوپر واہ 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 وہ جیتا رہا وہ تو جیون والا راض ہے وہ کہاں جیتا رہا لیکن زبان سے یہی بات نکلتی ہے عزیز عن امان سورہ حامین سجدہ کی آیت آٹھ تک ہم آگئے نوہی آیت سے بعد میں لیں گے میرا خیال ہے کچھ باتیں آج کام کی سامنے آگئیں کون سے قرآن کی آیت ہے جس میں کام کی بات نہیں ہے وہ تو ہماری بات ہے کہ ہم کام کی بات کیا ہے ایک بات بڑی اہم ابھی نہ اٹھئے گا بات 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 ب